میں پریاس کروں گا کہ جو امینڈمنٹ بل سرکار نے پرستود کیا ہے اس کی سکوپ میں اپنی بات کہوں سبب مول روپ سے راجتہ نگر پالی کا ادنیم دوہزار نو کے اندر سرکار اس کی دھارہ تیس دو میں اٹھائیس ایک میں اور اکتیس ایک اور دو میں ایک سو انسٹ چار میں اور ایک سو چنانمے میں ایک نئی دھارہ ایک سو چنانمہ کیے کے مادیم سے سنسودن لے کر آئیے منتری مہدہ یہ ساری باتیں سنکا کی باتیں اس لئے اٹھتی ہے کہ آپ کا ایک ریکوڈ رہا ہے آپ اس سدن کے اندر جب کوئی بھی کوئی بھی امینڈمنٹ لے کر آتے ہیں کوئی بھی بل لے کر آتے ہیں اس کے پیچھے چھپاوا ایجنڈا کچھ سمیں بعد نکل کر آتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے نگر پالکہ ادنیم دو جار انیس کا ہمیں پستک پڑھ رہا تھا اس کے ادھائے دو اور سیکسن تین کا نگر پالکہ نگر پرشد کے گھٹن کا جتہ دورپیوگ آپ نے کیا ہے سمجھتا کے چوترمیں سنسودن کی آتما کو جس پرکار آپ نے کچھلا ہے یہ پورے اس سدن کے اتیاس میں اور راجستان کی لوگ شائی کے اتیاس میں لوگ یاد رکھیں گے ادھا سمجھتا ہے جو پہلا سنسودن لے کر آپ آئے ہو راجستان نگر پالکہ ادنیم کی دھارہ تین دو میں سنسودن کیا ہے آپ لے کر آئے کوئی امیدوائر ہے اس کا ایجنڈ راجی نرواشن آئک دوارہ لاغو کی گئی سرتیں چناؤ بند پرچار بند ہونے کے بعد کی عدیس اتنا جاری ہونے پر دونی انتر بینرس پوسٹر ریلی سے پرچار کرے گا تو نرواشن آئے ایک سرتیں گائیڈ لائن کے الانگن پر پورو میں جو درمانہ دو ہزار تھا اس کو بڑھا کر آپ نے پانچ ہزار کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ مول روپ سے اپنے عدیقاریوں کے ساتھ بیٹھ کر اس کو پڑھ لیتا ہے تو صاحب یہ سنسودن آپ لے کر نہیں آتے آپ صرف تین ہزار روپے ہیں دنڈ آتمک پراؤدھان لے کر ایک ایسے نرواشن آئے ایک پہلے سے دن تین نکھن ہے اس کا ایک فاس اڑانے کا کام آپ نے کیا آپ اس تیئیس دو کو پڑھ لو تیئیس دو کے اندر کیا لکھا آپ ہی کا اس مول ایکٹ پرنسپل ایکٹ میں اس میں لکھا ہے کہ راج نرواشن آئے اک کے نردیسوں کی اویلنہ کرنے والے ویکتوی کو نگر پالی کا صدر سے چھنے جانے یا ہونے کے لیے ایسی تاریخ سے چھے ورس کے لیے ایوگیا گوشت کیا جائے گا جہا ایک طرف پراؤدان ہے کہ اگر آپ آپ نے راج نرواشن آئے او کی گائیڈلائن نرویدسوں کی اویلنہ کر دی تو آپ کو چھے ورس کے لیے ایوگیا گوشت کیا جائے گا دنڈاتمک پراؤدان وہ زیادہ ہے یا آپ کے تین ہزار کی بڑی ویراثی اور سبابتی مہدے میں نویدن کرنا چاہوں گا اسی کے اندر اگر آپ لے آپ کو سنسودن لے کر آنا تھا تو تیئیس چار میں لے کر آتے آپ اس میں لکھا ہے کہ تیئیس دو کے اندر جو بھی کوئی سٹیٹ الیکسن کمیسن کی گائیڈ لائن کا علنگن کرے گا اس پر پرسنگان نائلے تب تک نہیں لے سکے گا جب تک نائلے کے سمک سے سکشم ادھکاری پریواد پرستوٹ نہیں کرے آپ اس کو اڑھاتے تھے سو موٹو اپنے آپ ہی لوگوں کے سامنے لوگ سکایت کرتے نائلے پرسنگان لے لیتا اور جب آپ نے یہ بات کہی منتر مہدے آپ کو اچھی طرح معلوم ہے ہم سب لوگ جتے بھی ہمارے نرباچن ہے وہ لوگ پردیتو ادینیم انیس سو اکاؤن ریپرزنٹیشن او پیوپل ایکٹ انیس سو اکاؤن سے ہم گورن ہیں اور اس کی ایک سو چھبیس میں سیکشن چے ایک سو چھبیس کیا کہتا ہے کوئی وقتی کسی بھی مدان چھتر میں مدان کے پورو چوڑ 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 اٹھالیس گھنٹے ہی کالاویدی میں کسی پرکار کا سوارنکھ سبا جلوس چلچتر ٹیلی ویجن آدھی کے دوارہ پرچار باپرچسن کرتا ہے تو وہ ایک سو چھبیس دو کے تحت دو سال کے کارواز سے دھنٹی تھے میری سمجھ میں نہیں آیا پیوپل ریپرزنٹس ایکٹ یہ کہتا ہے کہ اگر کسی وقتی نے نرباچن آئوک کے نردوسوں کے انوپالنا کے اندر اُلنگن کیا ہے اور چناؤ بند ہونے کے بعد کسی پرکار کا پرچار کیا ہے تو اس کو دو ورس تکی سجا ہوگی اور آپ خود تئیس تین میں یہ کہہ رہے ہیں کہ چھے ورس کے لیے ایوگیا ہوگا پھر آپ نے صدن کا سمیہ جایا کرنے کے لیے یہ سنسودن آپ کیوں لے کر آئے منتری مہدے میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ کی وہ پکڑ اور آپ کی وہ جکڑ دونوں ڈیلی پڑ گئی اور اسی طرح صرف اکڑ بچی ہے اور اکڑ اپنی اکڑ بوٹ کی چوٹ سے نکلتی ہے معنی سدشے معنی منتری مہدے کئی بار نکلی ہے کوٹا کی جنت جنتہ آپ کو عرض پر بھی لاتی ہے تو فرض پر بھی وہاں کی جنتہ لاتی ہے وہ جو دوسرا آپ جو سنسودن لے کر رہے ہیں وہ اٹھائیس ایک کو جو ڈیفائن کیا آپ نے ریڈیفائن کیا ہے اٹھائیس دو میں آپ اس کے مول جو ایکٹ ہے میں اس کو پڑھ رہا تھا اس میں جو چون ہی ساچوڑان میں کی دھارہ 28 ساہ سبابتی مہدے ایک اس میں جو اُلے گیا گیا لوگ پردندی ادینئیم dzień تっちゃلیم ، ایک سو پتچیس ایک سو چپویس ایک سو چس ایک سٹائیس اے ایک سو ٹ Preis ایک سو تیس ایک سو اکیس ایک سو تیس ایک سوfteیس اے ایک سو پینٹیس ایک سو پینٹیس اے ایک سو پینٹیس بی اور ایک سو پینٹیس سی یہ چناو سے سمبند ساری دھارائیں ہیں اس کو ایج ایٹیج ہمارے اس نگر پال کا عدنیم دو ازار نو نے سوکار کیا ہے ایج ایٹیج آپ نے اس کو ری پروڈیوز کر دیا اب آپ کیا کر رہے ہیں اٹھائیس دو میں سنسو دنب لے کر آ رہے ہیں آپ پرنسپل ایک دو ازار نو میں کہ کوئی بھی امیدوار جو نامانکن پر تر پستود کرے گا پرستاوک یا امیدوار کو سپت پتر یا گوشنا کے مادیم سے نرباچن عدکاری سے کوئی متھیا ستنا دے گا یا کوئی جانکاری چھپاتا ہے تو چھے ماہ کے لیے وہ کاراواز سے دنڈت یا ضرمانے کے لیے دنڈت ہوگا میں پھر منتری مہدی آپ کا دھان دھانی دردر رہتا ہے آپ کا اور میں سمجھتا ہوں اس عمر میں رہتا بھی ہے اگر کوئی بھی امیدوار یا اس کا پرستاوک کسی پرکار کا متھیا سپت پرتر دیتا ہے چھے ماہ کے چھے مہنے کے لیے دنڈ یا ضرمانے کا دنڈ سے دنڈت ہوگا میں نے کہا پھر آپ یہ سنسودن لائے تو لائے کیوں اگر آپ کو سنسودن لانا تھا تو مول ایکٹ کے اندر جہاں آپ نے ریپروڈیوز کی ہے پیپل ریپرزینٹس نے ایکٹ کی ویریس دہراؤں کو اس کے اندر ایک دہرہی اور سامل کر دیتے ایک سو پچی سے میری سمجھ میں نہیں آیا یہ نوٹ میں ویچڈنڈنگ کر کے آپ کیا کرنا چاہتے ہو منتری مہدی ہے میں سمجھتا ہوں آپ جب کبھی اتر دوگے جو اتر تو وہی دوگے مجھے کچھ نہ کچھ بتاؤ گے اور آپ کی ڈگریان میں ساری کٹھی کرتا جا رہا ہوں آنکڑوں کے آدار پر پھرجی وہ ارساس تریر یہ ساری یہ ساری ڈگریان لے کر میں سمجھ رہے گا تو آپ کے نرواشن چھتر میں آ کر کہوں گا لوگوں کو کہ آپ کے جمعیوار منتری مہدے ایک سیدھے سادے چھے فٹ دو انچ کے انسان کو جو جنتا کی سیوہ کیلئے سنکل بید ہے اس کو اس پرگاری کی ڈگری دیتے ہیں تو سباپتی مہدے سباپتی مہدے وہ تیاریاں وہ دور گزر گیا وہ دور چلا گیا جہاں آج میں ہوں کل کوئی اور تھا یہ بھی ایک دور ہے وہ بھی ایک دور تھا آ جائے گا دور تو سباپتی مہدے میں نوزن کروں ایک اور سنسودن جو مول ایک دو جاک نو میں لے کر آئے ہیں اکتیس ایک کا ملہ اس میں کیا لے کر آئے ہیں کسی بھی وقتی کے نروازچن کو نگر پالکہ چھتر میں ادھکارتہ رکھنے والے نیائے دیش کے سمک نروازچن کی تاریخ سے ایک ماہ کے بطر نروازچن یاچی کا پرسوس کر سکتا ہے یہ پہلے سے پراہ دانے اب آپ نے ایک سپسٹیگرن جوڑا ہے منتری مہدے آپ سپسٹیگرن پڑھ لو اور جب آپ کے پاس شروعی سے آنے والے مانے اس بدوان صدیشے بیٹھے ہیں تو پڑھا بھی دیں گے وہاں پڑھتے ہیں آپ وہ وقتی جو اس نروازچن چھتر میں مد دینے کا حق رکھتا ہے آگے سبح پتیب دیکھو مہدے دیکھو اس نے نروازچن میں مددان کیا یا نہیں کیا اب اس کا مطلب آپ نے اس کو رسٹرکٹ کر دیا نگر پالکہ چروع کے اندر اگر کسی وارڈ کے اندر کوئی بھی نگر پالکہ کے کسی بھی چناؤ کو اگر چنوتی دینی ہے مجھے ایک مہنے کے اندر اندر تو راج اندر رہا تھوڑ کا وارڈ نمبر پچھ من میں نام ہوگا تب بھی میں دے پاؤں گا چاہے میں نے ووٹ دیا ہے نہیں دیا آپ مجھے یہ بتاؤ آپ اور ہم سب لوگ سویدان سے گوھر نہیں آرٹیکل چودہ کیا کہتا ہے آرٹیکل چودہ کہتا ہے ایکوٹی بیفور لا قانون کے بارے میں سارے سمان ہیں اپرائیو نہیں کر سکتے آپ کسی کو اس وہاں کے ناگرک کے طور پر آپ جو ڈپرائی کرنا اچھا آپ کے پاس کتنی سکایتیں آئیں جی کس آدھار پر امینڈمنٹ لے کر آئے ہیں کتنی سکایتوں کے آدھار پر آپ کو لوگوں نے کہا کہ آپ اس طرح کا پرویزن کرو یہ میری سمجھ کے بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے وہ نامانکن پتر رد کرنے پر آتیوار جواب دے دوں میں آپ کو آپ کہتے ہو کہ سمویدان کی دھارہ چودہ یہ آرٹیکل چودہ کہہ رہے ہو نا کہ آپ ڈپرائیوی نہیں کر سکتے اس میں ڈپرائیوی کیا گیا ہے یہ بتا دو آپ کہ آپ کی ویدان سبھا شیطرک میں جب آپ چناؤ لڑتے ہو تو پھر یہ جروری کیوں رکھا ہے کہ آپ کا ویدان سبھا کا مدداتا ہی جو ہے وہ آپ کا کہنا پروپوزر ہوگا سبھاپیت مہود ہے ویدان سبھا کا معاملہ ایک ہے نگر پالکہ کے اندر آپ سریمان جانتے ہیں سبھاپیتی مہود ہے میں آپ کی لوگ پریادہ جانتا ہوں آپ اپنے خود کے وہ سبھاڑ کے اندر جتے لوگ پریادہ نہیں ہو جتے آپ وارڈ نمبر 35, 36, 37 میں ہو کیونکہ وہاں اس طرح کے لوگ رہتے ہیں جو آپ کو پوچھتے ہیں اگر وہاں کوئی چناؤ گلت ہو گیا تو راجندر پارک جیبان ہی کر پائیں گے میں لیکن میں سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ یہ کیوں لے کر آئے ہو اور پھر آپ نے لکھا کہ اگر کوئی نامانکن پتر انوچت روپ سے ایس وکر تو ہو گیا تو اس کی چنوٹی دینے کی بات تو ہے پر 31 ایک کے اندر آپ نے لکھ دیا ایک مہنے کی رائیڈر لگا دیا میں لگا آج اگر میں نامانکن نومینسن پرستود کرتا ہوں اور میرا نومینسن خرید کر دیا میرے تو 31 ایک کے اندر ایک مہنے کا رائیڈر ہے ایک مہنے کا اندر کروں گا تتکال کیوں نہیں کروں گا میں میری سمجھ میں نہیں آیا اور اسی طرح میں کہہ رہا ہوں جو ابھی عجمہر سے آنے والے مہنے سدشیہ نے آپ کے 169 چار کے اندر ایک لاکھ کی جنسن کے حوالی نگر پالی قوم میں جون وکاس کی یوجنہ اور اس کے بعد ایک لاکھ سے کم ہوں سیکٹر یوجنہ میری سمجھ میں نہیں آیا آپ یہ یوجنہ کیوں بنا رہے ہو ماسٹر پلان پہلے آپ نے پروہ کر دیا ماسٹر پلان پر تھپا آپ نے لگا دیا اس کے پیجے ہیڈن ایجنڈا کیا ہے اس کے پیجے ہیڈن ایجنڈا یہ ہے کہ انہیں سیکٹر پلان کے اندر آپ اس نگر یہ چھتر کی کوئی بھی بھومی کو لے آوگے چاہے وہ گرین بیلٹ ہو چاہے وہ اور کسی قانون کے تحت جس زمین کا اپیو کا ویو سائق طور پر نہیں کر سکتے ریایسی طور پر نہیں کر سکے وہ کرو گیا میں سمجھتا ہوں منطری مہدے بارہ ایک دو زار سترہ میں گلاب کوٹھاری کی وہ یاچی کا گلاب کوٹھاری کوٹھاری بنام راجعہ سرکار اس کے اندر جو پورے 35 نردیش دیئے ہیں سباپتی مہدے ان 35 جو نردیش دیئے ہیں اس لئے دیئے گئے کہ گرین بیلٹ اور پیریفری جون کے اندر کسی پرگارہ کنسٹرکشن جون نہیں رہے گا پریامنڈ کی بات ہے سوئے آپ ایک راستہ نکالنا چاہتے ہو گلاب کوٹھاری کی رٹ یاچی کا کے اندر جو راجعہ سرکار کو جو 29 35 الگ الگ نردیش دیئے ہیں آپ یہ جونرل پلان اور سیکٹر پلان بنا کر آپ ایک اس طرح کا کام کرنا چاہتے ہو میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے آپ کی منشاہ کیا ہے جو میں نے پہلے کہا لفاپات دیکھ کے مجموعن بھاپ لیتے ہیں میں تو جانتا ہوں آپ کو کو بہت سے لوگ نہیں جانتے یہ آج جو امنٹمنٹ آپ لے کر آئے ہو اس کے فال آؤٹ جب آئیں گے نا اس دن آپ اور ہم یہاں رہیں گے تو میں کھڑا ہوں گا منتری مہدے میں نے اس دن کہا تھا لفاپات دیکھ کے مجموعن بھاپ لیا میں نے اور اس لئے میں کہہ رہا ہوں سباپتی مہدے انتیم میں ایک سو چورانمہ کے اندر ایک سنسودن لے کر رہے ہیں ایک سو چورانمہ میں انہوں نے نئی دھارہ ایک سو چورانمہ میں انسٹ کی ہے اور اس میں یہ ادھکار لے رہے ہیں کسی بھی نگرے چھتر میں راج سرکات سوچنا جاری کر کے کسی پرکار کے بہن نرمان کی کو روکنے کا ادھکار کیا تھا آپ جن کو مانتے ہو جنہوں نے آپ کو لوگ سباہ میں پہنچایا کہیں کہیں ان کی آتما ہوگی کتہ دھرد ہوگا راجیو گاندی جی کی آتما میں کیا چوتروں اور سنسودن سویدان کا سنسودن اسی لئے لے کر آئے تھے فنڈ فنکسن فنکسنیڈیز کی بات لمبی چوڑی بات آپ کرے ہو ویکنڈری کرنڈ کی بات کرے ہو پر یہ اس لئے نہیں سباہ پتی مہد ہے آدمی کا سباہ ہے جس طرح میں پیور ڈیموکروٹ ہوں یہ پیور اوٹوکروٹ ہے ملہ آدمی چھپتا نہیں ہے اپنے آپ کے آپ یہ کیوں ایسے میں تدکار لینا چاہتے ہو آپ کی نگاہ کیا ہے یہاں سے یہ کہہ دیں گے سباہ پتی مہد ہے کہ کہیں بھی کہہ دیں گے کہ اس جون کے اندر ایک ڈگری اور ملی ہے میرے کو سباہ پتی مہد ہے یہ ڈگریہ یہ میرے آر پار جاری ہے سباہ پتی مہد ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہپوکریٹ کہتے ہیں میرے چہرے کے بھاو بدل گئے میرے چہرہ اداس ہو گیا منتری مہد ہے اس کا جواب بھی لوں گا پھر مجھے بتاؤں صحیح سباہ پتی مہد ہے اگر آپ دیکھو گے اس مول ایکٹ کے اندر ایک سو چنان میں سات ای کے اندر نگر پالی کا کو یہ ادکار دے رکھا ہے اگر کوئی اندکرت روپ سے نرمان ہوا ہے اگر کوئی بائی لاز کو ویلٹ کرتے وے کسی پرکار کا ادکمن ہے تو نگر پالی کا کا مکھے نگر پالی کا ادکاری یا اس سے دورہ ادکرت کوئی بھی ادکاری نوٹیس دے کر اس کو اٹا سکتا ہے اور بیس دہ جار تک ضرمانہ کر سکتا ہے میری سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ اس کو پہلے سے ضرمانہ کا پرافدان اس کو وہ بھی ری رائٹ کیوں کر رہے ہیں اور آپ یہ ادکار کیوں لے رہے ہیں جس کے پیچھے آپ کی منشاہ کیا آپ کا حیطو کیا ہے اس لئے سواپید مہدے ہیں میں کوئی لمبی بات نہیں کہوں گا پر میں منطر مہدے آپ کو ایک مطر کے روپ میں ایڈوائیز دوں گا تھوڑا سا ادھیان کرنے کی پرورتی جو آپ سے دور ہو گئی ہے اور یہ ادکاری جو کہتے ہیں کہ آپ کی چال کیا چال ایسا دیواناً چلتے ہیں جس طرح اس میں مت آؤ اس میں ایک اس میں کچھ نہیں پڑا پھر قانون کو پڑھ گئے آج تو اس کو آپ سیلیکٹ کمیٹی میں سوپ دو یا آپ جنمت جاننے کے لئے جاری کر دو اور دوبارہ بیٹھیں گے تو آپ کے ساتھ بیٹھ کے اپنے کریں گے اس کو پاریت کر دیں گے مجھے ہی کہنا ہے سری بیاری لال